اسلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں سرمد وی یوٹیوب چینل دنیا میں ہر آنے والا انسان موت کا ذائقہ لازمی چھکتا ہے اور انسان کے مرنے کی وجہ بھی بہت سی ہو سکتی ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایسے لوگوں کی جنہوں نے اپنی بے وقوفوں والی حرکتوں سے اپنی جان گواں دی سبسکرائب کریں سرمد وی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں ایجوکیشنل اور انفرمیلٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے نمبر وان ٹرین سیلفی سمارٹ فون کا استعمال بڑھنے سے لوگوں میں سیلفی لینے کا رجان بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے خاص کا ینگ جنریشن میں سیلفی لینے کا بہت شوق دیکھنے کو ملتا ہے لیکن خطرناک چگوں پر سیلفی بنانے سے گریزی کرنی چاہیے ایک ریپورٹ کے مطابق سیلفی ڈیتھ میں انڈیا ٹاپ پہ اور دوسرا نمبر پاکستان کا ہے انڈیا کے ہیدرابا سے تعلق رکھنے والا یہ شیوہ نامی شاکس پرین کے ٹریک کے پاس کھڑے ہو کر پیچھے سے آتی ہی ٹرین کے ساتھ سیلفی لینے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس شخص کو اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ ٹرین کچھ ہی سیکنڈز میں اس کے پاس پہنچ جائے گی اور اس سیلفی کے بدلے اسے جان سے ہاتھ دھونا بھی پڑھ سکتا اس لڑکے کو ٹرین مسلسل وارننگ دیتی رہی لیکن یہ بھائی صاحب اپنی سیلفی بنانے میں مگن رہے اور کچھ ہی سیکنڈز میں ٹرین نے اس کے پاس پہنچ کر اسے ٹکر مار دی جس سے اس شخص کی موت واقعہ ہو گئی نمبر ٹو ایلیویٹر ڈیتھ بعض اوقات لوگوں کو ان کا غصہ مہنگا پڑ جاتا ہے اتنا مہنگا کہ ان لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑتی ہے دوستو ایسا اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جب ہم ایلیویٹر کے پاس پہنچتے ہیں تو ہمیں کافی انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن اسی دوران کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو یہ دیکھ کے بہت غصہ آنے لگتا ہے اور ان سے بلکل بھی انتظار نہیں ہوتا اس ویڈیو میں آپ ایک ایسے ہوتھ کورین شخص کو دیکھ سکتے ہیں جب یہ لفٹ کے پاس پہنچے ہی تو لفٹ کا دروازہ باندھ ہو گیا جس سے یہ ایک غصہ میں آ کر اپنی الیکٹرک ویلچر کو لفٹ کے دروازے پہ مارنا شروع کر دیتے ہیں جس لفٹ کو شاہد چائنہ والوں نے بنایا تھا ان کے ایسا کرنے سے اس لفٹ کا دروازہ ٹوٹ جاتا ہے اور جب یہ تیسری بار لفٹ کے دروازے پہ ہٹ کرنے لگتے ہیں تو یہ لفٹ کے شافٹ میں جا گرتے ہیں اور یہ اپنی اسی بے وک وکوفی سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں نمبر تھری وو یونگنگ کچھ لوگ اپنی حمد کی حد کو جانچنے کے لیے بہت ہی خطرناک سٹانٹ کیا کرتے ہیں لیکن بعض اوقات یہ اپنی ایسی بے وکوفوں والی حرکتوں کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ بھی دو بیٹھتے ہیں اس ویڈیو میں آپ جس لڑکے کو دیکھ رہے ہیں اس کا نام وو یونگنگ ہے جو کہ چائنہ کا ایک باشندہ ہے یہ لڑکا بلان ترین عمارتوں پہ سٹانٹ کیا کرتا تھا وہ بھی بغیر کس سیفٹی انتظامات کے اور وو یونگنگ کے مختلف سوشل سائٹ پر دو سو سے زائد ویڈیو ابھی بھی موجود ہیں اس لڑکے کے سٹانٹ کو کوئی عام انسان کاپی کرنے کی بات ہو دور اس کی ویڈیو بھی شاید نہ دیکھ پائے اپنے خطرناک سٹانٹ کی وجہ سے یہ مہینوں سالوں میں نہیں بلکہ کچھ ہی ہفتوں میں پوری دنیا میں فیمس ہو گیا تھا لیکن اب جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ وو یونگنگ کی زنگی کی آخری ویڈیو تھی اس ویڈیو میں اس نے چین ان کی باسٹ منزلہ عمارت پر لٹک کر پل اپس نکالے لیکن جب اس نے اوپر چڑھنے کی کوشش کی تو ناکام رہا اور ہاتھ چھوٹنے پر یہ نیچے گر کر مار گیا نمبر فور سلندرانات رائے اس شخص کا تعلق انڈیا سے ہے جس نے اپنے بالوں کی مدد سے ٹرین کو اڑائی میٹر تک کھینچ کر اپنا نام گنیز بک میں شامل کروایا اس کے بعد جب لوگوں نے اور انڈیا کے میڈیا نے سلندرانات کو اور زیادہ پاہم کرنا شروع کیا اور جب ان کو ان کی ایسی بے وکوفی پر انڈیا میڈیا نے بہت داد دی تو انہوں نے ایک اور خطرناک سٹنٹ کرنے کی کوشش کی جس میں وہ اپنے بالوں کو تار سے باندھ کر 35 کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر جانا چاہتے تھے لیکن جس چین سے ان کے بال بندے تھے جب یہ آدھے رستے میں پہنچے تو وہ چین بلاک ہو گیا اور سلندرانات کافی دیر تک یہاں لٹکے رہے اور پھر ہزاروں لوگوں کے سامنے موت کی نینز ہو گئے نمبر فائف دوستو آپ نے ایسے لوگ اپنی زندگی میں ضرور دیکھیں ہوں گے جو بات بات پر شرط لگانے کا کہتے ہیں انہی شرط کے پیسوں کے لالچ میں اب تک کہیں لوگ اپنی جان سے بھی ہاتھ دو بیٹھیں ہیں انڈیا کے شہر لکھناوں سے تعلق رکھنے والا سباش یادب جو اپنے اوور کنفیڈنس کی وجہ سے موت کی بینٹ چاڑ گیا اس نے اپنے دوست سے بولا تھا کہ میں پچاس انڈے اور ایک بوتل شراب کی پی سکتا ہوں جس پر اس کے دوست نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا جس کے بعد ان دونوں نے شرط لگائی سباش یادب نے پچاس انڈے کھانے کے بدلے دو ہزار روپے کی مانگ کی اور اس کا دوست اس شہر پر راضی ہو گیا سباش نے اکتالیس انڈے تو کھا لیے لیکن جب یہ بیالی اسما انڈا کھا رہا تھا تو یہ بے ہوش ہو گیا اس کا دوست اسے فوراں سے ہسپیٹر لے کر گیا لیکن کچھ ہی گھنٹوں بعد سباش نے دم توڑ دیا نمبر سیکس دوستو نائنٹین ایٹی نائن میں جب امریکہ کا ایک باشندہ مائیکل قتل کے الزام میں پکڑا گیا تو اس کا جمع ثابت ہونے پہ عدالت نے اسے سزائے موت سنانے کا فیصلہ کیا لیکن بعد میں کسی ریزن کی وجہ سے اس کو سزائے موت کی بجائے عمر کیا سنائے گی لیکن اپنی ایک سٹوپیڈ حرکت کرنے کی وجہ سے یہ جیل میں دوسرے دن چال بسا دراصل امریکن جیل میں جب قیدی اچھا برطاو کرتا ہے تو اسے ٹی وی دیکھنے کی اجازت بھی مل جاتی ہے لیکن جب مائیکل یہاں بور ہونے لگا اور اس نے یہ دیکھا کہ اس کے روم کا ٹی وی خراب ہے تو اس نے خود ہی اسے رپیئر کرنے کا فیصلہ کیا یہ ٹی وی کا سوچ آف کیے بغیر ٹی وی کی وائر کو دانتوں سے کاٹنے لگا کیونکہ یہاں پہ اسے کٹر تو مل نہیں سکتا تھا اس کی یہ حرکت کرنے کے فوراں بعد ہی اسے بہت تیز کرانٹ لگا جس سے اس بے وقوف کی موت واقعہ ہو گئی نمبر سیون ہپنوٹائز آپ نے بہت سی ویڈیوز اور فوٹوز ہپنوٹائز کی کئی دفعہ دیکھیں ہوں گی لیکن کئی لوگوں کو یہ ہپنوٹائز کے ریلیٹ چیزیں بلکل پسان نہیں ہوئیں ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو انسانوں کے علاوہ جانوروں کو بھی ہپنوٹائز کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اسی طرح سیری لنکا کا ایک لڑکا جب اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل کی سیر کار رہا تھا تو اسے ایک ہاتھی دکھا جس سے یہ اپنوٹائز کرنے کے لئے اس کے پاس چلا گیا جس کے بعد اس نے پینڈولم نکالا اور ہاتھی کو اپنوٹائز کرنے کی کوشش کرنے لگا لیکن ہاتھی اس کی یہ حرکت دیکھ کر ڈر گیا اور ہاتھی نے اس لڑکے پر حملہ کر دیا جس سے یہ لڑکا کچلا گیا اس نے اپنی بے وکوفی والی حرکت کی وجہ سے اپنی جان گوا دی تو دوستو یہ تھے دنیا کے ایسے سال لوگ جو اپنی بے وکوفوں والی حرکتوں کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی ہر ویڈیوز دیکھ سکیں